لیکن ایک ایسا یوجنا سرو کی ہے جو ایجرائیل کی طرح بھارت کو مجبوط کرے گی ایجرائیل دنیا میں جب مجبوط ہوا کہ اس کے ہر بیٹا بیٹی پھوج میں گئے اور دو سال کے ٹریننگ ہر بیٹا بیٹی کو دی گئی جب ضرورت پڑتی ہے تو ایجرائیل کا ہر ناغریک جو ہے وہ ہتھیار اٹھا کر سیما پر ہوتا ہے بھارت میں بھی ایسی نایاب یوجنا پردھان منطری نریندر موڈی جی تھاکر راجنات سنگھ جی لے کے آئے ہیں کہ ہماری جو آج کی فوج ہے اس سے چار گناہ بھرتی کی جائے یعنی ابھی دس ہزار مالک ہوتی تھی ایک مہینے میں تو وہ چالیس ہزار چالیس ہزار جو فوج ہے وہ نفری تو یوں کیوں رہے گی یہ اتریکت ہے اور اتریکت ایک چار سال کے لیے جیسے پہلے کچھ بڑی نوکریوں میں شورٹ سرویس کمیسن ہوتا تھا میرے ساتھ ہی ڈکٹر ابرکاش بنسل نے پانچ سال کے لیے نوکری کر کے آئے تھے ایسے ہی یہ شورٹ سرویس کمیسن جیسی نوکری ہے چار ورسوں میں جہاں وہ ٹریننگ لیں گے ہتھیار کی اور سب طرح کی ڈیسیپلین کی جیون کو بہتر بنانے کی دس بارہ لاکھ روپے ان کو ملیں گے اور اس کے بعد جب وہ واپس لوٹیں گے سماج جیون میں تو جتنی بھی اور نوکری آئے کیونکہ ان کی عمر اس سمیں بائیس سال تک ہوگی سترہ سے بائیس والے کے لیے ہیں تو وہ اس سمیں پولیس کے لیے بی ایس ایف کے لیے سی آر پی ایف کے لیے جتنی بھی آئی ٹی بی پی کے لیے جتنی بھی الائیڈ فورسیج ہیں ان کے لیے سب کے لیے یوگے ہوں گے اور اور اس کے ساتھ ساتھ سماج جیون میں بھی کوئی کام کرنا چاہیں گے تو ایک تجربہ بھی ہوگا اور ایک پنجی بھی ہوگی تو وہ ایک اچھا اور پھر ایسی فورس جس سمیں دیش کو کبھی بھی ضرورت ہوگی ایک اہان پر ان کو سب اچھے سے اچھے اتھیاروں کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہوگی چلانا سیکھیں گے دیش مجبوت بنتا ہے اس کے کانڈ سے سارے دنیا میں اجرائیل اس لیے مجبوت ہے اس کا ہر ناغرک ہر بیٹا بیٹی سینک ہے یہ اسی طرح سے اٹھایا گیا ایک قدم ہے اور اس سے راشتر مجبوت ہوگا اور سارے کے سارے یوہ جب اس میں سے اس پروسیس میں سے نکلیں گے تو ایک بہتر یوہ کے روپے میں کہوں گا کہ وہ دیش کے لیے کھڑے ہوں گے اور راشتر کی طاقت کا جو ایک سپنا سب کے مند میں آتا تھا ہے کہ ہمارا دیش بھی اجرائیل کی طرح سے مجبوت ہو ایک اچھا راشتر بڑھنے میں مجبوت راشتر بڑھنے میں اس اگریپت کی یوجنا کا بہت لاب ملے دیکھیں کانگریس تو پہلے ہی پلائن کر گئی تھی اگر ان کی ہمت ہوتی تو سیمبل پر آتے تو کانگریس تو کسی سیمبل پر تو ہے نہیں اور دوسری بات یہ ہے وہاں وہ دس دن کی ٹریننگ لے کے آئے تھے چھتیز گھن میں ان کی ٹریننگ وہاں بھی فیل ہو گئی کانگریس کا جہاز تو ڈوب رہا ہے دیکھو سب کو پتا ہے اور آل انڈیا لیول سے ڈوب رہا ہے پچھلے پانچ راجیوں میں دیکھ لیا کوئی میرے کتھن سے ڈوب رہا ہے ایسا نہیں آنکڑوں سے ڈوب رہا ہے پرناموں سے ڈوب رہا ہے اور ڈوبتے ہوئے جہاز میں بھائی کو چڑھیا نہیں کرتا دیش کا بھوشت ہے علاقے کا بھوشت ہے بیجے پی کے ساتھ ہے کمل کے پھول کے ساتھ ہے اب کانگریس کے ساتھ نہیں ہے جب ان کا وقت تھا لوگ ان کے ساتھ تھے اب ان کا وقت نہیں ہے اور یہ دیکھ رہا ہے پرناموں سے دیکھ رہا ہے لوگ اب ان کو سویکار نہیں کرتے دیکھئے دو سوال ہر ناغریک کے مند میں ہیں جن کا جواب ملے گا تو اچھا ہوگا ایک اخبار جو چل نہیں رہا اس کی پنجی کیسے بڑھتی چلی گا آپ بھی اخبار چلاتے ہو چینل چلاتے ہو بھئی جب آئے گا اخبار چلے گا تو ہی تو پنجی بڑھے گا بھئی ایک اخبار چل نہیں رہا نیشنل آلنڈ کتنا آتا ہے جھجر میں کئی دیکھا ہے سالوں سے اخبار ہی نہیں دیکھا کبھی پہلے چلتا رہا ہوگا اور اس کی پنجی کہتے ہیں دو ازار کرون ہوگی پھر ایک جو اب پارٹی کی پنجی ہے مانگ لوگ جو بی جے پی کی پنجی ہے میں آت دیکھ سا تو میرے نام کیسے آ جائے گی پارٹی کی پنجی اخبار کی پنجی اخبار کے ٹرسٹ کی پنجی راہول جی اور سونیا جی کے نام کیسے چلے گئے اب یہ دو بڑے یکس پرسن ہیں یہی سوال پوچھ رہے ہیں لوگ کی بنا چلتے ہوئے اخبار کا کونسا فارمولا ہے آلو سے سونے بناڑے بڑی مسیل ہے جو باقی اخبار واروں کو اور میڈیا چینل کو بھی دی جائے جس سے ان کی بھی پنجی جو ہے بڑھ جائے اور لوگوں کو بھی دی جائے کہ وہ اپنے اپنے پاس کیوں رکھ لی اور دوسرا یہ ہے کہ سلسطہ کی پنجی وقتیقت پنجی کیسے ہوتی ہے جی سلسطہوں کی پنجی سلسطہوں میں رہنی چاہیے ٹرسٹوں کی پنجی ٹرسٹوں میں رہنی چاہیے اس کا عدیقار کیسے بڑھا ہے یہی ایک سوالر یہی ایڈی والے پوچھ رہے ہیں